بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کی عسرے کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چار محرم الحرام کے دن سے لے کر دس محرم الحرام یعنی یوم اشورہ کے دن کا خاص و زفا خاص عمل ذکر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ محتصر سے محرم الحرام کے دن کی محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور بالحسوس دس محرم الحرام یعنی یوم اشورہ کی فضیلت اور بڑاکات ذکر کروں گی میری اسلامی بہنوں اور بائیوں اسلامی سال کے پہلے محرم کو محرم الحرام کا محرم کہتے ہیں کیونکہ اس محرم میں جنگ اور قتل حرام ہیں یہ اللہ کا محرم ہے اور اس محرمے کی بری ہی تازیم اور تقریم ہے ماہی محرم کی دسویں تاریخ کو اشورہ کہتے ہیں اور اشورہ اشر سے محوظ ہے جس کے معنی دس تاریخ تو میری بہنوں اور بائیوں اس کے علاوہ یوم اشورہ سے انبیاء کی بھی حسوسی و بستگی اور ان کی حیات کے متعلق اہم واقعات اسی دن پیش آئے اس لئے یوم اشورہ کی بری فضیلتیں ہیں میری بہنوں اور بائیوں دس محرم الحرام کو پیش آنے والے چند اہم واقعات ہیں نوازہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفاقہ کی اسلام کو عبدی حیات بخشنے والی شہادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ نو اور دس محرم کے روزہ رکھا کریں تاکہ ان سے تفریق ہو اس کے علاوہ بھی یومی اشورہ کے دن کے بڑے اہم واقعات ہیں تو میری اسلامی بہنوں اور بائیوں جب امام حسین نے دس محرم الحرام اکاسٹ ہجری کو جو عظیم قربانی دی اس واقعہ کو کئی صدیاں گزر گئیں مگر یہ آج بھی اپنی طرح تازگی بر قرار رکھے ہوئے ہیں ازادی کے متوالوں ظلم سے ٹکرانے والوں حق پر پرچم بلند کرنے والوں امر بالمعروف نہیں انمنکر کا پرچم تھامنے والوں اور غلاموں کی زنگی پر موت کو ترجی دینے والوں کے لئے کربلا آج بھی مشکل راہ ہے میری بہنوں اور بائیوں میری بہنوں اور بائیوں محرم الحرام کے ان واقعات میں اگر دیکھا جائے کہ اسلام کے لئے کتنی قربانیاں دی گئی مگر افسوس آج کے مسلمان اس مہینے میں افسوس کے لئے کالے کپڑے پہننا شادی بیان نہ کرنے جیسے کام تو کرتے ہیں مگر ان دو دنوں میں روزہ رکھنے کی سنت ہے اسے پورا نہیں کرتے میری بہنوں اور بائیوں اب آپ کو جو خاص عمل خاص وظیفہ ذکر کرنے والی ہوں وہ ایک قرآنی صورت پر منحصر ہے جس کی یہ فضیلتیں اور بڑاکات آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں جس کی فضیلتیں اور بڑاکات آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں میری بہنوں اور بائیوں یہ عمل خاص طور پر اولاد کیلئی ہے آپ کی اولاد آپ کو بہت دنگ کرتی ہے آپ کی نافرمان ہے آپ کی کوئی بات نہیں مانتی جب والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماں کو ستاتے ہیں سکول نہیں جاتے رات کو روتے ہیں ڈرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آپ کے بچوں کے ساتھ درپیش ہے تو اس کے لئے آپ یہ خاص عمل کریں آپ کے اگر بچے نافرمان ہیں آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اگر آپ کے ساتھ یہی کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس وظیفے کو ہوت کریں اس وظیفے کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بن جائے گی آپ کی فرما بردار بن جائے گی ماں باپ بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں بہت محنت سے پالتے ہیں بہت والدین محنت کرتے ہیں کماتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کچھ بن جائے لیکن جب بچہ تقریر دینے لگ جائے زد کرنا شروع کر دے نافرمان ہونا شروع ہو جائے تو والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جس نے کتنی محنت سے کتنی محنت سے دن رات کر کے اسے پالا ہو اور وہ بچہ نافرمان ہو تو میری بہنوں اپنے بچوں کو اپنی تھنڈک بنانے کے لیے یہ حاصف وظیفہ کریں تاکہ ان کی زد اور یہ شرارتی ہتم ہو جائیں اور وہ آپ کی فرما بردار اولاد بن جائیں میری بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو آپ کو خاص عمل خاص وظیفہ ذکر کرنے والی ہوں اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزاری شیئر کے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیلیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہا آسانی پہن سکے جزاک اللہ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آپ نے چار محرم سے لے کر دس محرم الحرام کے دن یہ حاصل عمل کرنا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے صدر جائیں گے اب آپ نے یہ عمل کس وقت کرنا ہے میری بہنوں کسی بھی نماز کے بعد تحجت کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد ان تین اوقات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کرنے آپ نے کرنا ایسا ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس بات کا حاصل یا رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے نماز اور اول آہر دروت پاکس ضرور پڑھنا ہے میری بہنوں اور بھائیوں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نماز تحجت نماز زخر اور نماز اثر ان تین نماز کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے پہلے نماز بھی پڑھنی ہے اور جب عمل کرنا ہے تو اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور اس پر آپ نے گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑھنا ہے دروت شریف اب آپ چاہیں تو دروت ابراہیم پڑھ لیں چاہیں تو آپ چھوٹا دروت پاک پڑھ لیں جو آپ کو دروت آتا ہے آپ وہ دروت پاک پڑھنا شروع کر دیں میری بہنوں اس کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کی اوپر تین مرتبہ پھوک مار دینی ہے تین مرتبہ پانی کے اوپر پھوک مارنی ہے اور اس کے بعد آپ نے صورت احلاث کو پڑھنا ہے یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت ہے اسے آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو گیارہ بار پڑھ کر پانی کے ایک گلاس پر پھر پھوک بار دینی ہے پھر آپ نے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے آیت الکرسی بھی آپ نے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور آیت الکرسی گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آیت الکرسی پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے اس پانی کے گلاس پر تین مرتبہ پھوک مار دینی ہے پھر آپ نے آہر میں تین مرتبہ دروت ابراہیم کو پڑھ کر اس پانی کے ایک گلاس پر پھوک مار دینی ہے دم کر دینا ہے اور میری بہنوں آپ نے صحیح الفاظ کو ادا کرنا ہے اس بات کا اپنے ہاس خیار رکھنا ہے کیونکہ جب بھی کوئی کام کرے اچھے سے کرو جلد بازی میں نہ کرو اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی آپ کو کبھی تنگ نہ کرے گی آپ کو مسائل میں نہ الجائے گی آپ کی آگر زد نہ کرے گی غصہ نہ کرے گی آپ کی ہر بات مانے گی میری بہنوں یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور صرف اور صرف دس منٹ کے یہ عمل کرنے سے آپ کو کتنے فائدے ہوں گے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی میری بہنوں اور بائیو روزانہ کے معمول پر ایک پانی کے گلاس پر آپ یہ عمل کریں چار محرم سے لے کر دس محرم تک تو مسلسل اس عمل کو کریں اور اس کے بعد بھی اگر آپ اس عمل کو جاری رکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے آپ پانی کی ایک بارتل پر یہ عمل کر لیں اور جب وہ پانی کی بارتل میں سے پانی ہتم ہو جائے تو دوبارہ سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی کبھی بھی آپ کی آگے زبان نہ چلائے گی بلکہ آپ کی اولاد نیک بن جائے گی آپ کو کبھی بھی زلیل و رسوان نہ کرے گی میری بہنوں اور بائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ان چند دنوں میں کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی چھوٹی ہو اولاد یا آپ کی اولاد بڑی ہو اس کے لئے یہ حاصل عمل کریں اور اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیر بھی کریں تاکہ جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے اور راہ راست پر آ جائے تو میری بہنوں اور بائیوں یہ حاصل عمل چار سے دس محرم الحرام کے دن تک کرنا ہے اور صدقہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے تو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ